اچھا بخاری مسلم کی ایک حدیث بڑی مزے کی ہے صحابہ اکرام کا کافلہ کہیں جا رہا تھا راستے میں انہوں نے ایک جگہ پانی کے لیے پڑاؤ کیا تو وہاں پہ ایک قبیلہ آباد تھا انہوں نے صحابہ اکرام کی کوئی ممان نوازی نہیں کی لیکن اسی دوران ان کے قبیلے کے سردار کو ایک سامپ یا بچھو نے ڈس لیا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی جب وہ سامپ اور بچھو نے ڈس لیا تو وہ صحابہ اکرام کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ تھونک کر سکتا ہو دم ڈال سکتا ہو زہریلے جانور کا تو ایک صحابی نے کہا ہاں مجھے ایک دم آتا ہے لیکن میں یہ بکریوں کا پورا ریورڈ اس کے عوض محافظہ لوں گا مرتے کیا نہ کرتے فسے ہوئے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس نے جا کے دم ڈالا سورہ فاتحہ پڑھ گئے تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بندہ اس طرح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس کے اثر سے دم کے بکریوں کا ریورڈ حوالے کیا اب صحابہ اکرام میں اختلاف ہو گیا ایک گروہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن پڑھنے کی عجرت لے لی ہے یہ تو حرام ہے زیادہ پریزگار لوگ بھی ہوتے ہیں نا دوسرے نے کہا نہیں ہم نے معافظہ لیا بلکل ٹھیک ہے بل یہ تیپ آیا کہ نبی علیہ السلام سے جا کے فیصلہ کروائیں گے آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کی تیزین کی کہ تُو نے یہ بہت بڑی انوینشن کی ہے تجھے کس نے بتا دیئے کہ سورہ فاتحہ میں اتنی شفاہ ہے سورہ فاتحہ شفاہ بھی دیتی ہے اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین چیز جس کے اگینس تم معافظہ طلب کر سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بکرییں لیے نا اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو تاکہ امت کیلئے کنفرم ہو جائے کہ یہ مال حلال ہے انہی حدیث کے تحت قرآن حکیم کی جو تعلیم کی عجرت ہے نا نبازے پڑھانے کی عجرت نہیں میں بات کر رہا قرآن کی تعلیم کی عجرت لینا وہ جائز ہے ایز ای ٹیچر جیسے آپ باقی علومہ حاصل کرتے ہیں تو پیمنٹ کرتے ہیں نا ٹیٹویشن کے لیے جائیں یا سکول کے لیے